نمسہ دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پسچم منگال کے بارے میں پسچم منگال میں حال ہی میں بدھان سبا چناؤ ہو رہے ہیں اس کاران سے یہ راج چرچہ بنا ہوا ہے تو آج ہم پسچم منگال کے بارے میں آپ کو ساری جانکاری دینے والے ہیں اس کی ادھیاس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کی سنسکرتی کے بارے میں یہاں سے جو پرسد دویکتی ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے ساتھی پسچم منگال میں جو سب سے فیمس جگہ ہیں جو گھومنے کے لئے جگہ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم اس بیوڈیو میں آپ کو بستار سے بتائیں گے تو بیوڈیو کو شروع سے لے کے اندر تک آپ دیکھتے رہیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پسچے منگال کے بارے میں پسچے منگال کا ہم آپ کو پریشے دیتے ہیں تو پسچے منگال بھارت کا ایک پوروی راج ہے سب سے پہلے ہم اس کے نام کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ پہلے یہ جو پورا چھتر تھا یہ بنگال تھا آپ بھارت کے میپ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں گے یہ جو بانگلہ دیش بنا ہوا ہے یہ پہلے بنگال کا ہی حصہ تھا لیکن جب 1947 میں بھارت کا بھیباجن ہوا تھا تو ایک سائیڈ بانگلہ دیش بن گیا تھا جو بنگال کا پوروی حصہ تھا وہ بانگلہ دیش بن گیا اور جو پسچے منگال حصہ تھا وہ بھارت میں مل گیا اور اسی لئے اس کا نام پڑ گیا پسچے منگال بھارت کے یہ پوروی حصے میں ہے لیکن اس کا نام ہے پسچے منگال پسچے منگال میں تیز جلے ہیں ٹھیک ہے یہاں کی بھاسا بانگلا ہے یہاں کی مکھنٹری ہے ممتہ بنر جی یہ بھی حال ہی میں بہت زیادہ چرچہ کا بسائی بنی ہوئی ہے بھارتی راج نیتی میں کیونکہ ممتہ بنر جی کو پسچے منگال میں دیدی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ٹی ایم سی پارٹی سے ہیں ترنمول کانگریس سے ہیں ٹھیک ہے گورنر کی بات کریں تو پسچے منگال میں جگدیب دھنکر گورنر ہیں پسچے منگال میں دو سو پنچانوے ٹھیک ہے دو سو پنچانوے بدھان سبہ سیٹے ہیں ٹھیک ہے انہی پر حال ہی میں چناؤ ہو رہا ہے جہاں پر بی جے پی اور ترنمول کانگریس آپس میں بہت ہی ٹکر کا یہ چناؤ ہونے بارا ہے چھت پل کی بات کریں تو اٹھاسی ہجار سات سو باؤن بر کلومیٹر چھت پل ہے پسچے منگال کا جو کی بھارت میں چودوہ استان ٹھیک ہے بھارت میں چودوہ استان ہے پسچے منگال کا جن سنگیہ کی بات کریں تو نو کڑور تیرہ لاکھ سینتالیس ہزار سات سو چھتیس ٹھیک ہے نو کڑور تیرہ لاکھ سینتالیس ہزار اور سات سو چھتیس لوگ پسچے منگال میں رہتے ہیں جو کی بھارت کی چوتھی سب سے بڑی آبادی ہے یعنی کہ چوتھا سب سے بڑا راج ہے پسچے منگال پسچے منگال کے اتحاس کے بارے ہیں اگر ہم بات کریں تو پسچے منگال کا اتحاس بہتی روچک رہا ہے ہمیزہ سے ہی بنگال بھارت کی راجنیتی میں ایک پرموک حصہ رہا ہے سول بھی ستابدی تک یہاں پر انیک مسلم ساسکوں کا ساسر رہا لیکن سول بھی ستابدی میں یعنی پندرہ سو چھبیس کے باد یہاں پر مغل ساسکوں نے اپنا ساسن جمعیا ٹھیک ہے مغل ساسک آ گئے تھے پندرہ سو چھبیس کے سمتن ٹھیک ہے پندرہ سو چھبیس میں یہاں پر مغلوں کا ساسن ہو چکا تھا پسچے منگال میں لیکن مغلوں کے ساسن کے بعد سترہ سو سنتاون میں سترہ سو سنتاون میں پلاسی کی ید کے بعد پلاسی کا ید جو کی بنگال کے نواب اور انگری جو کے بیج بھی ہوا تھا تو سترہ سنتاؤن کے بعد یہاں پر انگریجوں نے اپنا سکنجا کسنا چالو کر دی یعنی کہ انگریجوں کا ساسن یہاں پر ہو چکا تھا سترہ سنتاؤن میں ٹھیک سترہ سنتاؤن پھر سترہ سو چونسٹھ میں تری سٹھ چونسٹھ میں یہاں پر بکسر کا یدھ ہوا تھا تو اس میں پوری طریقے سے بنگال پر انگریجوں کا قبضہ ہو گیا تھا انہوں نے یہاں پر دویت پڑھنا لیے اپنائی کر بیبستہ اپنے کنٹرول میں کی ٹھیک ہے پھر انیس سو پانچ میں انیس سو پانچ میں اس کا بیبھاجن کر دیا پسچے بنگال کا بیبھاجن کر دیا گیا تھا لارڈ کرجن نے اس کا بیبھاجن کیا تھا ٹھیک انیس سو پانچ میں لیکن بھارت میں بہت زیادہ اس کا برود ہوا پسچے بنگال کا کیونکہ جو پسچے بنگال کا بیبھاجن ہے وہ دھار میں کا دھار پہ ہوا تھا تاکہ ساسن کو اپنے کنٹرول میں لے آیا سکی اس کارل سے کانگریس نے جو بھارتی کانگریس تھی اس ٹائم پہ اس نے بہت زیادہ اس کا بروت کیا اور انیس سو گیارہ میں ان کو یہ بلے باپس لینا پڑا ٹھیک ہے یعنی بلے کو بیواجن کو رد کرنا پڑا ٹھیک ہے بیواجن کو رد کرنا پڑا انیس سو چھپن میں پسچے منگال کو ملہ پسچے منگال کے آس پاس جو بانگلہ بھازی چھیتر تھے ان کو ملا کر پسچے منگال بنایا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھی پسچے منگال کے اتحاس کی بارے میں ٹھیک ہے تو بھوکل کچھ نہیں ہے یہ چاروں اندھوں کو ایک سائٹ سے جھارکھنڈ کے جھارکھنڈ سے گھرا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک سائٹ سے سائٹ یہ جھارکھنڈ ہے یہاں پر یہ بہار ہے ٹھیک ہے اس سائٹ بانگلہ دیس ہے اوپر نیپال ہے اس سائٹ اور بھی راج ہیں اسم ہے ٹھیک ہے تھرپرو بغیرہ ہے وہ یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں ٹھیک ہے یہ ہمالہ سے جڑا ہوا راج ہیں یعنی ایک سائٹ اس کے ہمالہ ہے اور ایک سائٹ بنگال کی کھاڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا بھوکل اب ہم آپ کو اس کی سنسکرتی کے بارے بتاتے ہیں تو یہاں پر پسچے منگال میں درگا پوجہ بہتی فیمس تیوہار ہے ٹھیک ہے درگا پوجہ ہر سال بہتی بھب روپ سے یہاں پر منائی جاتا ہے یہاں پر کرکیٹ اور فٹوال کا بہت زیادہ کریج ہے بہت زیادہ فیمس کھیل ہے یہ کرکیٹ اور فٹوال موہن باگان جیسی فٹوال کلاب پسچے منگال میں ہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں سے ہی نقسلواد کا ادھے ہوا ہے پسچے منگال سے ہی نقسلواد کا ادھے ہوا ہے اور یہاں کے لوگ مچھلی اور چانوال یعنی کی مچھلی اور بھات کھانا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں بات کریں یہاں پر راج نیتی کی تو راج نیتی میں چوہتر سالوں تک پسچے منگال میں بام مورچے کی سرکار رہی تھی جو بامپن تھی مورچہ ہے چونتیس سالوں تک یہاں پر ان کی سرکار رہی ہے لیکن دوہر گیارہ سے یہاں پر ممتہ بناد جی ٹھیک یعنی کی ٹی ایم سی کی سرکار ہے دو سو چوران میں سیٹے ہیں میں نے آپ کو پہلی بتا دیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہاں کے پرسند بیقتیوں کے بارے میں کی پسچے منگال سے کون کون سے فیمس لوگ بھارت میں آئے ہیں تو پسچے منگال میں جو اچھے لوگ ملاب ایک والٹی لوگ ہیں وہ بھرے پڑے ہیں پسچے منگال میں بہت سارے اچھے لوگ بھارت کو دیئے ہیں جیسے کہ نیتا جی سوہستند بوز جو بہت ہی فیمس آدمی ہے سائد یہاں سے کوئی ہوگا جسے ان کا نام نہ سنا ہو نیتا جی سوہستند بوز جگدیس چندر بسو جنہوں نے پودھوں میں جیبن اس کی خوش کی تھی سیاہ پرساد مکھر جی بھارتی راجنیتی بہت بڑی ہستی ہیں ٹھیک ہے ان کا نام آج بھی چلتا ہے سیاہ پرساد مکھر جی کا ربیندنا ٹیگور جنہوں نے راشتگان لکھا ستیندنات بوز ٹھیک ہے راج رام مہن رائے بیوے کانند سوہی بیوے کانند جی پسچے منگال سے ہی ہیں سورب گانگولی شرمیلا ٹیگور امرت سین جنہوں نے ارتساست میں نوبل پرسکار پر رابط کیا تھا پرسکار مکھر جی جو بھارت کی راشت پتی رہے ہیں اور خودی رام بوز جو کی ایک مہان صحیح ہوئے ہیں بھارت میں تو یہ سارے لوگ پسچے منگال سے ہی ہیں یہ یہ جو سوچی ہے یہ تنی نہیں ہے اس کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پسچے منگال نے بھارت کو دیئے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پسچے منگال کے پرموک اسطانوں کے بارے میں پرموک پریٹن اسطلوں کے بارے میں تو پسچے منگال میں جو سب سے فیمس چیز ہے وہ ہابڑا بریج پسچے منگال کا ہابڑا بریج بہت ہی زیادہ فیمس ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں نیشنل میوزیم کی تو پسچے منگال یعنی کی پسچے منگال کی کولکاتا میں بھارتی یہ سنگرالہ ہے جو کی بہت ہی بڑا سنگرالہ ہے بھارت کا سب سے بڑا سنگرالہ کولکاتا میں ہی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سندرون نیشنل پارک کی جو کیونکہ ایک دنیا میں سب سے بڑا ندی ڈیلٹا ہے ٹھیک ہے سندربن جو نیسل پارک ہے وہ بھارت کا ہی نئی دنیا کا سب سے بڑا ندی ڈیلٹا ہے یہاں پر بہت ہی بڑے بڑے بن ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ٹائگر ریجر بھی ہے ٹھیک ہے سندربن اس کے بعد دارجلنگ کی بات کرتے ہیں تو پسچے منگال میں فیموس ایک ہیل سٹیشن ہے دارجلنگ جو بہت زیادہ فیموس ہے کیونکہ یہاں سے ہمالا کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں بکٹوریا میموریل پسچے منگال میں ہی ہے جو کی بہت زیادہ فیموس ہے اس کے بعد جو دکھڑے سور کالی مندر ہے وہ بھی پسچے منگال میں ہے جو کی بہت ہی فیموس اور بہت ہی خوبصورت مندر ہے ٹھیک ہے تو آپ کبھی پسچے منگال جائیں تو وہاں پر آپ جرور جائیں ٹھیک ہے آسا ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو پلی جیسے لائک